آج کی تقریر کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور سننے کے لائے ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لعنت لعنت کس کو کہتے ہیں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا اسی لئے ہم جب ابلیس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابلیس لعین ابلیس وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس حالانکہ فرشتہ نہیں تجن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا اے ابلیس تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا تم نے آدم کیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا ام اس تک برتا اے ابلیس کیا تو بہت بڑا گھمنڈی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا تو بہت گھمنڈ کر رہا ہے کیا تو اہنکار کر رہا ہے کیا تو تکبر کر رہا ہے ام کنت مین العالین یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے تو بہت ہونچا ہو گیا ہے تو اللہ کی حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے ابلیس نے جواب دیا کہا اے اللہ میں آدم گیا کہ کیوں سجدہ کروں تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اے اللہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے مٹی تو پاؤں کی نیچے ہوا کرتی ہے اے اللہ جب آدم سے میں بہتر ہوں تو میں آدم کیا کہ سجدہ کیوں کروں میں نہیں کروں گا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی نے لوجک اور قیاس پیش کیا تھا تو ہی بلیس تھی اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اب کوئی لوجک نہیں چلے گی میرے باہر دین لوجک کا نام نہیں ہے دین قرآن و سنت کا نام ہے اسی لئے حضرت علی کہا کرتے تھے حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لوجک پر ہوتی اگر دین کی بنیاد اقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرتے اوپر نہ کرتے گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے گرد و گبار تو نیچے لگا ہوتا ہے دشت تو نیچے لگا رہتا ہے مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد لوجک پر اور اقل پر نہیں ہے دین اقل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اب اقل نہیں چلانا ہے سب سے پہلے اگر اقل چلائی تھی تو ابلیس نے چلائی تھی کم ہے جو سجدہ کروں آدم کی آگے میں آگ سے پیدا ہوں آدم مٹی سے پیدا ہے میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس جب تُو نے میرا حکم نہیں مانا تو نکل جا تُو جنت سے اور تُو نکل جا فرشتوں کے پاس سے اور تُو نکل جا میری رحمت سے آج کے بعد تُو شیطانِ رجیم بن گیا تُو شیطانِ مردود بن گیا جب بھی دنیا تیرا نام لے گی تو شیطانِ رجیم کہے گی شیطانِ مردود کہے گی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اور اے ابلیس اب قیامت تک تیرے اوپر میری لانت برستی رہے گی تُو میری رحمتوں سے دور رہے گا اب قیامت تک تُو میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا تُو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رحمتوں سے دور ہو گیا تو لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیچھیں شریعت میں گناہ دو ٹائپ کی ہوتے ایک ہوتے چھوٹے موٹے گناہ اور ایک ہوتے بڑے گناہ چھوٹے موٹے گناہ کو کیا کہا جاتا ہے سغیرہ اور بڑے گناہوں کو کیا کہا جاتا ہے کبیرہ اب کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے بہت ساری پہچان ہے اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لانت کی گئی ہو قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لانت تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ ماف ہونے والا نہیں اتنی بات سمجھ میں آگئی اب ایک بات اور سمجھ لو لانت کسی خاص انسان کے اوپر نہیں کر سکتے لانت کسی برے کام پر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو نماز نہ پڑے اس کے اوپر اللہ کی لانت جو شراب پیئے اس کے اوپر اللہ کی لانت جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لانت اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں قومن انداز میں ہم لانت کر سکتے ہیں مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑتا ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑتا تیرے اوپر اللہ کی لانت ہو کوئی جوا کھیلتا ہے کوئی شراب پیٹا ہے ہم اس سے جا کر کہیں کہ تو شراب پیٹا ہے تو جوا کھیلتا ہے تیرے اوپر اللہ کی لانت تو یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لانت نہیں کر سکتے لانت ہم عام انداز میں ایک جنرل انداز میں ایک کومن انداز میں ہم کر سکتے ہیں اچھا کسی چیز کو لانت نہیں کر سکتے ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھے اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کی چادر ان کے کندے سے گر گئی انہوں نے ہوا کے اوپر لانت بھیجی کہا لانت تو اس ہوا کے اوپر اس کے چکر میں میری چادر گئی اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑھ گئی کہا لا تلعنہا اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لانت مت بھیجو تم ہوا کے اوپر لانت مت کرو فَإِنَّهَا مَا مُغْرَتُن ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے اے میرے صحابی ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لانت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے اگر تم نے کسی کے اوپر لانت کی اور وہ چیز لانت کے لائق نہیں ہے تو لانت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی تو کسی کو ہم لانت نہیں کر سکتے کسی انسان کو کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے لانت نہیں کر سکتے برے عمل کے اوپر ہم لانت کر سکتے اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے کچھ ایکٹیوٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں جن کے کرنے والے پر اللہ کی لانت کی گئی ہے میں انشاءاللہ پندرہ چیزیں بیان کروں گا اگر آپ صبر سے سنیں گے سکون سے سنیں گے پندرہ چیزیں بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا تو شروع کرتے ہیں بینا ٹائم ویشٹ کیے پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے کسی زمین یا جگہ کے نشان کو مٹانے والا مثال کے طور پر آپ کا کھیت ہے آپ کے کھیت کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا کھیت ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں باؤنڈری کو آپ مٹا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے کھیت میں دو چار میٹر دو چار فٹ آپ اس کے کھیت میں بیمانی کر لیں زمین کے نشان کو مٹانا یہ بھی لانت والا کام ہے دلیل کیا ہے دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حضرت علی سے کسی نے کہا اے علی اللہ کی پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائیے وہ ہم کو بتا دیجئے حضرت علی ناراض ہو گئے کہا نہیں نہیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات میں نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو ہاں لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے چار باتیں مجھے بتائی تھی ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ اللہ کی لانت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لانت کرتا ہے کوئی باپ کے اوپر بھی لانت کرتا ہے ہاں آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بلا کہا جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بلا کہا ہو گئی باپ کے اوپر لانت اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں لانت کرتے ہیں نہیں میرے بھائی ماں باپ اگر غلط بھی کریں ماں باپ اگر ظلم بھی کریں ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو انہیں اللہ تعالی نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا تمہاری ماں نہ ہوتی تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آسکتے تھے ان کی قربانیاں ان کی محنتیں کبھی بھولو مات ماں نے نو مہینے پیٹ پہ رکھا باپ نے خون پسینہ ایک کیا تک تم کسی لائق بنے ہو اگر تمہیں بھولے ماں باپ ملے ہیں ان کی قدر کرو ان کی خدمت کرو تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بھولا ہو جائے یا دونوں بھولے ہو جائیں تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائے تو قرآن کہتا ہے فلا تکل لہما اففن تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو ڈانٹنا نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے جب بھی تم بات کرو تو عدب سے بات کرو تمیز سے بات کرو رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو سمان کے ساتھ بات کرو تو پہلی چیز کیا ہے اللہ کی لعنت تو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرو دوسری چیز وَلَا نَلَّا لَهُمَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهَ اور اللہ کی لعنت تو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور زبان کرتا ہے کوئی خاجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے کوئی شیئر عبدالقادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو زبا کیا جا رہا ہے نہیں نہیں میرے بھائی جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں ہے جیسے دعا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو زبا کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے ہمارا نوجوان پٹنا جاتا ہے سلی گڑی جاتا ہے بڑے مال میں جاتا ہے میکڈانلڈ میں جاتا ہے چکن کھاتا ہے ایک بار یہ پتہ لگانے کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کے نہیں تھا اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میکڈانلڈ بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پروائیڈ کر رہا ہے اس کمپنی میں جا کر کہ آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں اپنے دینی اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیشیں میکڈانلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے زباہ کیا گیا ہے آپ کے لئے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبدالقادر زیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو زباہ کرتا ہے حرام ہے آپ کے لئے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس چیز کو کھانا جائز ہے یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے مولی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجہ کے لئے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے مگر ہے تو کوئی شرکیہ تہوار کی کا سمبل بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے لیکن یہ ہمارا بلیف ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیار سے محبت کے ساتھ رہیں لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے یہی شریعت کی تعلیق ہے اس لئے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سوفٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھائے جا سکتا ہے اگر اس پر پوجہ پارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے ہمیں پرحس کرنا چاہے تو یہ دوسری چیز ہو گئی پہلی چیز کیا تھی اللہ کی لانت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لانت کرے دوسری چیز اللہ کی لانت ہو اس انسان کے اوپر جو گیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرے اور دوسری چیز اللہ کی لانت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بداتی کو پناہ دے دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا مولی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا دو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر جب بیداتی کو دھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا اس لیے کسی ایسے عالم کو ابھی کل میری تقریر تھی کہاں پہ دی کل صدر پور میں وہاں کلکتہ سے ایک صحاب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے موضوع روایت منگڑت روایت بیان کر رہے ہیں میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اشٹیٹ پر ایسے لوگوں کو مت بلاو میرے کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو ابھی ایک جلسے میں میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقائدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہے جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدیں پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیرس آبادی کے اسٹیٹ پر بلایا جاتا ہے یہ شرم کی بات نہیں میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے ایک سمان ہے ایک ڈگنٹی ہے ایک پہچان ہے ایک آئیڈنٹی ہے اس کو برباد مت کرو میرے بھائی جس کی بھی لچے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا اس کو بلانے مطلب ہو پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کے نہیں وہ اہل حدیث ہے کے نہیں اس کا عقیدہ صحیح ہے کے نہیں جب بیداتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بیداتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز ہے چوتھی چیز وَلَانَ اللَّهُمَنْ غَيَّرَ مَنْعَرَ الْأَرْزِ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے جو اپنے کھیت کی اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قفضہ کر لے اپنے زمین کے کاغذات میں حیر فیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قفضہ کر لے زمین کے نشانات کو مٹا لے اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں آپ کو تو جانا ہے دوگز زمین میں اس سے دادہ تو نہیں ملے گی آپ کو اب وہ زمین آپ کی اولاد آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے آپ خود بھی گنہگار ہوئے آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے آپ تو قبر ہی میں جائیں گے ایسی زمین جائدات کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں میرے پاس لوگ زمین و جائدات کا مسئلہ لے کر گیا تھے ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حق دار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی تو کان کھول کر کے سن لو فینما اپتع لہو قطعتم من النار میں زمین کے ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس لئے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے میرے بھائیو سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا کسی کی زمین جائداد ناجائز طریقے سے متھڑپو آج افسوس کی بات ہے کچھریوں میں عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے کوئی بہن کی کا حق مار کے بیٹھا ہے کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے میرے بھائی ایسا نہ کرو اللہ کے ربی نے لانت کی اور آگے بڑھئے لانت کا حق دار بنانے والا دوسرا کام اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لان اللہ آقل الریبا وموکلہو وکاتبہو وشاہدئی اللہ کی لانتوں سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کی گواہی دینے والے پر اور سود کو لکھنے والے پر اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا سب کے سب برابر ہیں کھانے والا بی برابر کھلانے والا بھی برابر سود لکھنے والا بھی برابر اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے کوئی بندھن بندھن لون چل رہا ہے صاحب عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے بینک والا آتا ہے مردوں کو گنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے تمہیں لون چاہیے پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شہر نے سکھایا ہے بول دینا ہا چاہیے لاکھ دولہ گھلپیے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور ایک بات اور سن لو بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے موں پر مار نہ دی جائیں سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے موں پر مار نہ دی جائیں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے ستر سے زیادہ درجہ ہے جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این یزنی رجل و بی امیہی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کریں کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کر رہے ہیں اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے اگر تم سود کا لیندین نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارے اندر طاقت ہے تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے اس لیے سود کا لیندین بلکل بند کر دو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہم اندوستان میں رہتے ہیں پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے ہر کورٹر پر ہر چار بہینے پر ہمارے بینک میں انٹریشٹ آتا ہے تو کیا مسئلہ ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے بینک کی پاس بک کو اپ ڈیٹ کرو چیک کرو میرے پاس کتنی انٹریشٹ آ رہا ہے کتنا بیاج آ رہا ہے جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو کسی غریب کو کسی بیمار کو کسی ضرورت مند کو دے دو اس لیے نہیں کہ سواب ملے گا اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے بینک اس کو استعمال نہ کرے آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چڑھانے کے یہ بلکل سمپل طریقہ ہے باقی کسی اور طریقے سے انٹریشٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز لانت کا حق دار بنانے والی تیسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی لانتوں ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں ٹیٹو بنوانا حرام ہے مرد بنوائے تب بھی حرام عورت بنوائے تب بھی حرام آج کے بڑا رواد چلا ہے شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوارا ہے بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوارا ہے حرام ہے ٹیٹو بنوانا اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لانت اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوجنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو ہاں اگر کسی عورت کا آئی برو نارمل سے زیادہ ہے جو بال عورت کو نارمل عورتوں سے زیادہ ہے اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑی وڑی کے پاس بال آ جاتے اس کو وہ ریموو کر سکتی ہے اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نارمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے شکل بھدی لگ رہی ہے اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے مگر خوبصورتی کے نام پر میک اپ کے نام پر اپنی آئی برو کو بالکل اس کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول لانت کر رہے ہیں عبداللہ بن حسود کہتے ہیں اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جوائی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں والبتف اللی جات اور اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں اس زمانے میں میک اپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا داتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے تھے لیکن آج داتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے ہاں کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دات جو ہیں تھوڑے ٹیڑے ہوتے ہیں باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں تو اس کو ڈینٹسٹ کریے سیدھا کروایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بدہ لگتا ہے وہ نارمل نہیں ہے تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن نارمل کو بگاڑ کر کے ایپ نارمل کرنا یہ صحیح ہے المغیراتی خلق اللہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر کے اپنے حساب سے بنانے لگتی ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو یہ کس نے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے یہ بات بیان کی ایک عورت تھی قبیل ابن وسط کی اس کا نام تو ام یعبود اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلائے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا بلکل صحیح سنا ہے تم نے میں آج بھی لعنت کرتا ہوں اور میں لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے اوہ میری پیاری مہو بینوں اب ذرا گوھر سے سننا میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں جب اس عورت نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لعنت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت ون ناس تک اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں اس سے پتا یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی آج بہت مشکل ہے لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہے اپنے کیچن کا کام کرنے میں بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہے قرآن یاد کر کے بھول جاتی ہے وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی قرآن کی عالمہ تھی آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں ہماری بیٹیاں کہاں ہیں کل میں نے صدرپور کے جلسے میں کہا تھا آج سون برسہ میں بھی کہنا ہوں ہماری سیرشابادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں کالج میں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالے مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے کالج میں جا رہی ہے مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دوں اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سیکھے گی دین کہاں سیکھے گی وہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا عدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا مسجدوں میں میں نے دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے آپ کی عورتیں دین کہاں سیکھیں گی میرے بھائی جلسے میں سیکھیں گی جلسے میں دین کم سیکھتی ہے مارکیٹنگ زیادہ کرتی پندال کے نیچے عورتیں کم ملے گی بازار میں دکانوں پر زیادہ ملے گی جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے منورنجن زیادہ ہوتا ہے دین کم لوگ سکھتے ہیں اس لیے میں بڑے ساپ الفاظ میں کہتا ہوں اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجئے اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے توڑی ہمت درو اور میں جانتا ہوں سیمان چل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے ایک جلسے میں پنڈال بنتے ہیں ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے سنایا کہ چھلا کا وہاں پنڈال بن رہا ہے ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا سدلپور میں لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم پانچ ہزار روپے چندہ نہ لیا ہو جب کام کرنے پر انسان تیہ کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے ہر جمعہ کی مزید میں جب جمعہ کے بابن تقریریں وہ سنیں گی انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنیں ختم ہو جائیں گے اسی طریقے سے عید گاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے پنڈال لگوائیے کچھ بھی کیجئے مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ ماننے والے کا نام نہیں ہے اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لئے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے اللہ کیا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے وہ عورت اس کا نام امی یعقوب تھا اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھائے پورے قرآن میں میں نے کہیں پر بھی ان عورتوں کا تذکرہ نہیں پایا جن عورتوں کا نام لے لے کر کہ آپ حلانت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تُو نے دھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا کیا تُو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ اے خاتون میرے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر لانت کیے جب میرے نبی نے لانت کیے تو سمجھو اللہ نے لانت کیے کیونکہ اللہ گہرا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ کہتی ہے ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہیں مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ میرے گھر کی اگر کسی عورت کا تمہیں یہ عمل مل جائے تو آ کر کے مجھے بتاؤ وہ عورت گھر میں جاتی ہے پتا یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا آج اللہ معاف فرمائے باتیں بہت بڑی بڑی ہیں مگر جب اندر جھاک کے دیکھو تو پتا لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں عمل بڑا کمزور ہے حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر کہا جاؤ اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا عورت اندر سے آتی ہے کہتی ہے معافی چاہتی ہوں معذرت چاہتی ہوں آپ کے گھر کے بارے میں غلط ریپورٹ ملی تھی کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نہ تو میں اس کو اپنے نگاہ میں باقی نہ رکھتا پھر وہ عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ دوسرا یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لانت کی ہے جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور آگے پڑھئے نمبر چار تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لانت کی ہے آپ نے فرمایا لان اللہ المصور اللہ کی لانت و تصویر بنانے والوں کے اوپر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے جن سب سے دردنا قذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا یو ذاہی اون خلق اللہ کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا ہے عبدالغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہیں آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہیں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی حرام ہیں لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے اللہ نے ہمارے پیر بنائے تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ہاتھ بھی بناتا ہے وہ پیڑ بھی بناتا ہے وہ چیرہ بھی بناتا ہے وہ ناک بھی بناتا ہے فوٹو کچھنے والا تو کوئی کام نہیں کرتا وہ تو کیمرے کو کلک کرتا اور فوٹو کچھ لیتا ہے تو کیمرے کے اندر جو فوٹو آتا ہے وہ در حقیقت ایک شیڈو ہے ایک آکس ہے وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر حدیث میں لانت کی گئی ہے بہرحال یہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا فتوہ ہے اس لیے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لیے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کوئی کرکیٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعاات کے ساتھ وہ سیلفی لینے کو اپنے لیے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا تصویر لے کر کے اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی ہیں نیا کپڑا پہنا جلدی سے اسٹاگرام پر فوٹو ڈال دیا فیس بک پر فوٹو ڈال دیا آپ کے اسی کٹیہار اور پورنیا کی کئی مسلمان لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت فیمس ہیں اسٹاگرام پر بہت فیمس ہیں فیس بک کے اوپر بہت فیمس ہیں وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وہ شیئر کرتی ہیں جائز نہیں ہے میری بہنوں آپ کا اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا یہ جائز نہیں ہے اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بلکل بھی جائز نہیں ہے تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں چار چیزیں ہوگئی نمبر پانچ اللہ کے نبی کے صحابہ کی کبورہ بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کی پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالنَّاسِ اَجْمَحِينَ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر انسانوں کی لانت ہو اس کے اوپر فرشتوں کی لانت ہو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ملون ہے اس کے اوپر لانت ہو یہ نبی کے الفاظ ہے میرے پیارے صافیوں قیامت تک کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کیے ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے اور آگے بڑھو اللہ کی لانت کا حق دار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا اللہ کے نبی برماتے لان اللہ الراشی والمرتشی رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لانت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لانت شیخ صحاب بغیر رشوت دیئے بجلی کا میٹر نہیں لگتا بغیر رشوت لیئے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا بغیر رشوت لیئے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی ٹھیک ہے جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا وہ الگ میٹر ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا وہ کام بغیر رشوت دیئے ہو سکتا تھا پھر بھی رشوت دے کہ اپنا کام جلدی سے کرا لینا یہ غلط ہے مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی رشوتیں چل رہی ہیں اور ایک انسان حق دار ہے اس کے پاس دگری ہے علم ہے سب کچھ ہے پانچ لاک روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں اور اس نے اگر نہیں دیا مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو پانچ لاک روپیہ دے دے چاہے وہ انگوٹا چھاپ ہی کیوں نہ ہو فرضی ڈگری لے کے آیا ہو تبھی اس کو رکھ لیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے جہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو اگر ہم نے یہاں رشوت نہیں دی ہم نے پیسہ نہیں دیا تو یہاں ایک حقدار کا حق مارا جائے گا اور ایک نالائق آدمی اس عہدے پر اور اس چیز پر قابض ہو جائے گا وہاں مجبوری کی وجہ سے چونکہ رشوت کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے لینا یہ شوق ہو سکتا ہے لینے والا اختیار سے لیتا ہے دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ تعالی کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لانت کلبس استعمال کیا اور آگے بڑھئے شراب پینے والے کے ان پر بھی اللہ کے نبی نے لانت کی اور صرف شراب پینے والے پر نہیں آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکالنے والے پر بھی اللہ کی لانت اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے اس پھل میں سے اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے اور جو اپنے برطن میں نکلوارا ہے دونوں کے اوپر اللہ کی لانت اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَاعِيَحَا شراب کے پیشنے والے پر بھی اللہ کی لانت وَحَامِلَحَا شراب کا برطن اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لانت وَالْمَخْمُولَتَ اِلَيْهِ اور شراب کا برطن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت وَالْمُشْتَرِيْلَحَا اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لانت وَالْمُشْتَرَا تَلْحُو اور جس کے لئے شراب خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت بڑے بڑے فائف اشتار ہوتلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈرنگ بھی پروسی جا رہی ہے میں کہتا ہوں ایسے ہوتلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے بنارس میں بہت بڑا ہوتل ہے تاج ہوتل بنارس کا سب سے بڑا ہوتل ہے مجھے لوگوں نے بتایا وہاں سور کا گوشت بھی ملتا ہے بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے میں نے کہا یار جب سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں ملتا ہے تو ظاہر ہے کچن تو ایک ہے برتن تو ایک ہے پکانے والا اسی برتن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برتن میں پورک پکا رہا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی کسی ایسے ہوتل میں کھانے کو پسند نہیں کروں گا نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی شراب کا معاملہ بہت خطرنا ہے کبھی باہر میں کئی گھومنے فرنے جاتا ہوں اگر اور کسی ہوتل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آگئی تو وہی سے طبیعت میں کراعیت آجاتی ہے وہاں سے ہم نکل جاتے نہیں نیپال ایک مرتبہ گیا نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہر ہوتل میں شراب نظر آرہا تھا پریشان ہو گیا بڑی مشکل سے ایک ہوتل ملا ایک انڈین کا ہوتل تھا جین کا ہوتل تھا وہ بلکل پیور ویج ہوتل تھا اور اس کے باہر لکھا تھا ہمارے ہاں شراب نہیں ملتی ہے دوست لوگ تھے ہم لوگوں نے اس ہوتل میں جا کے کھانا کھایا پریس کرنا چاہیے میرے بچنا چاہیے شراب پینا ہی حرام نہیں ہے شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے اور آگے بڑی نمبر آٹھ اللہ کی لانت کا حق دار بنانے والا آٹھمہ کا لان اللہ المتشفہین بر رجال من النساء اللہ کی لانت و ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں ولان اللہ المتشفہاتی من النسائی بر رجال اور اللہ کی لانت و ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں عورتیں ہیں پیٹ اور ٹی شٹ پہن رہی ہیں پیٹ اور شٹ پہن رہی ہیں ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں یہ مردوں کی مشابات نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے بعض عورتوں کو دیکھئے کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پیٹ اور شٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بالے پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کی محترم ہے کی محترمہ ہے آدمی کنفوس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کی عورت ہے ایسی عورتوں پر لانت کی ہے اللہ کے رسول اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو جن کو بس لپشٹک لگانا باقی ہے ہیزرے تو ایسے ہی بن گئے داڑی باڑی تو بلکل صاف ہے اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں آج کے لئے بال دو ٹائپ کی چلتے ہیں ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے وہ بھی حرام ہے تو یہ دو ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں کانوں میں بھی چھیت کروائے رہتے ہیں کہتے ہیں فیشن مولی صاحب سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوئے فیشن مولی صاحب ابھی یہ فیشن آیا ہے کل لپشٹی کا فیشن آئے گا لپشٹی بھی لگائے گا یہ پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ یہ نیل پالش بھی لگائے گا اللہ کی لانت ہوئے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسے سفات پیدا ہو جاتی ہے مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی اس کے انداز اور اس کو کپڑے بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا ایک لڑکی تھی بچپن سے ان کو اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہنا دیتے ہیں آج وہ لڑکی بیس سال کی ہو گئی ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شروار سمیچ پہنے لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے اور آگے بڑھئے جو پیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے پیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِزَادَعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ اِنَا فِرَاشِی جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے فَبَاتَا فَابَتْتُو عورت انکار کر دے فَبَاتَوَهُوَا غَزْمَانُ عَلَيْهَا اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی بیوی سے ناراض ہے اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے لعنت ہل ملائکتو حتی تسبیاتو صبح تک فرشتے لعنت کر تیرے تیسی عورت کے اوپر لیکن یہ بات یاد رکھو اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشن اور جذبات کا خیال رکھے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے یہ نیکاہ ہے بھائی صاحب یہ کوئی کوئی زبردستی کا سعودہ نہیں ہے شوہر بیوی کے جذبات کا خیال لکھے بیوی شوہر کے جذبات کا خیال لکھے بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے اور بیوی کے ساتھ چانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے یہ بات بھی یاد رکھی جائے اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے خوشبو لگائے سجے سمرے تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی آداؤں پر غور کیجئے آپ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے کوئی میک اپ کرے سجے سمرے اور آپ وہی بلکل بدشکل ہو کر کے بال بلکل پراغندہ ہیں اور پدبو سے اٹھے ہوئے ہیں پسینے سے اٹھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سمرتی ہے میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سمرتا ہوں تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے اور آگے بڑھئیے غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کہ خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی لیے لعنت کی ہے مَلْعُونُ مَنْ اَتَمْ رَاتَهُ فِي دُبُورِهَا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے غیر فطری طریقے سے جو نیچورل طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی مَلْعُونُ مَنْ اَتَمْ رَاتَهُ تِي دُبُورِهَا جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے اس انسان کے اوپر بھی اللہ کے لعنت بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ خوشیار سمجھدار ہیں سمجھ لیجئے آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کے لعنت کو کا حق دار بنانے والا کام ہے اور آگے بڑھئیے نمبر گیارہ اللہ کی لعنت کا حق دار بنانے والا گیارہ ہوا کام کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا کلیہ چک میں ایک مسجد ہے اہلِ حدیث کی مسجد ہے وہاں باقاعدہ مسجد کی اندر قبر ہے قبر مسجد کی اندر ہے اور نماز ہو رہی تھی میں گیا مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولی صاحب یہاں قبر ہے آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا بہت سارے علماء یہاں بول گئے گئے لیکن اس لانی میں گیا میں نے کھل عام تقریر میں کہا یہ حرام ہے اور آپ کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے اندر سے اس قبر کو نہیں نکالیں گے بہرال اللہ تعالیٰ نے توفیق دیو ان لوگوں کو بعد میں جب میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس قبر کو ماں سے نکال کے انہوں نے مسجد کے کیمبس سے باہر کر دیا ضرورت پڑھنے پر قبر کو نہیں ٹراسفر کیا جا سکتا ہے اگر مان لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں تو قبر کے اندر جو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ کسی کپڑے میں رکھ کر کے دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی ہے ضرورت پڑھنے پر تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے لان اللہ الیہود و النسارہ اللہ کی لعنت و یہود و نسارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی اللہم لا تجعل قبری و سنن یوبت اے اللہ تو میری قبر کو بتنا بننے دینا اے اللہ میری قبر کو تو بتنا بنا دینا جس کی عبادت کی جائیں جت پر سجدہ کیا جائے جس کی پوجہ پاڑ کی جائے اے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم اجمیر میں دیکھتے ہیں جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینہ کا ہوتا اور نبی کی قبر پر سجدہ ہو رہے ہوتے وہاں چوبیس گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں اور اگر کوئی کسی طریقے کا شرکیا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے سیکیورٹی کے لوگ فوراں اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو میرے بھائیو قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کے اوپر سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کی لانت کا حبدار بنانے والا کام ہے نمبر بارہ مرد کا مرد کے ساتھ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام کام کرنا بدکاری کا کام کرنا ہومو سیکسولیٹی یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہمجنسی یا ہندی میں کہہ سکتے سم لینگنٹا جس کو آج تمہیں کی عدالتوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے لیکن اللہ کے نبی نے لانت قرار دیئے مسجد احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا لان اللہ من عمیل قوم لوٹن اللہ کی لانت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جب حضرت لوت نے ان کو سمجھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کے شروعات کر رہے ہو آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو اللہ نے تمہارے لئے عورتوں کو بنایا ہے تمہارے لئے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو تو قوم کے لوگوں نے مزاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو بڑے پاک ساف لوگ ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑے ساف سترے سمجھتے ہیں اور اللہ کا جب عذاب آیا میرے بھائی پتھروں کی بارش ہوتی ہے اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ اُلٹ دیتا ہے اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے آج بھی یہ کام ہو رہا ہے بہت سارے نوجوان اس گندگی میں مقتلا ہیں اس حدیث کو میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھو جو یہ کام کرے وہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہو اور اسلامی حکومت اگر ہے اور یہ کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فائل اور مفہول کو جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی اسے ہی بازت فرمائے تو یہ بارہویں چیز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی عمل والا ان کی قوم والا جو عمل کرتا ہے اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اور آگے بڑی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانا ایسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو پال لیتے ہیں اب بچے کا باپ کوئی اور ہے لیکن جو انسان پالتا ہے جو پرورش کرتا ہے اسی انسان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے باپ کا نام تاب اللہ لیکن پالے والے کا نام محمد تھا تو یہ اپنے باپ کی جگہ محمد کا نام لکھتا ہے اب دلالہ کا نام نہیں لکھتا ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مندعا الہ غیری ابیہی جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کا نام اپنے باپ کے نام کی جگہ جوڑے ومندعا من غیری موالیہی اور جو غلام اپنے مالک کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک قرار دیں فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو تمام لوگوں کی لانت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے اوریجنل باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دے اسی لئے بڑی سختی ہے اگر آپ بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو علماء کا فتوہ موجود ہے اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اس کی ولدیت کی جگہ آپ اوریجنل باپ کا نام لکھیں گے اب ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے آپ آدھار کارڈ برمائیں گے اس پر اوریجنل باپ کا نام چروائیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا تو آدھار کارڈ وغیرہ میں مجبوری کے طور پر آپ اپنا نام جوڑ سکتے ہیں مگر جہاں اسلامی پوائنٹ آف یوں سے ضرورت پڑے گی مثال کے طور پر نکاح کے ٹائم یا مثال کے طور پر کوئی گواہی کے ٹائم تو وہاں ولدیت میں جو اوریجنل باپ ہے اسی کا نام دیا جائے گا پالنے والا پرورش کرنے والا وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے اس کو احترام میں وہ لڑکا باپ اببا جان اببا جان کہہ سکتا ہے اببو کہہ سکتا ہے پاپا کہہ سکتا ہے مگر اوریجنل اس کا جو باپ ہے وہ وہی رہے گا جس نے اس کو جنم دیا ہے جو اس کا باپ ہے اسی طریقے سے چودہوی چیز میرے بھائیو جو اللہ کی لعنت کا حق دار بناتی ہے حلالہ کرنے والا اور کروانے والا حلالہ سمجھتے ہیں نام سنائے حلالہ کا کسی نے تین طلاق دے دی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی ایک ساتھ تین نہیں تین سو طلاق دے دے وہ ایک ہی مانی جائے گی کیوں کیونکہ طلاق ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوتی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ہے طلاق کا ایک پروسس ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اب تین مہینے تک وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا تین مہینے تک وہ دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا اگر تین مہینے کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری نہیں مانی جائے گی ایک طلاق دے گا انسان اب تین مہینے کا ٹائم ہے اگر تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا اچھی بات ہے رجوع کر لیا بیوی بیوی رہے گی اگر تین مہینہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو نیکہ ختم ہو گیا نیا نیکہ ہوگا نیا مہر ہوگا پھر آئندہ کبھی زندگی میں جھگڑا ہوگا اور طلاق دے گا وہ دوسری طلاق ہوگی یہاں سارا سسٹم گڑھ بڑھ کر دیا طلاق 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 گصے میں بیوی کو طلاق طلاق بول دیا اب اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا مولوی صاحب نے کہا حلالہ کرانا پڑے گا حلالہ کرانا پڑے گا اور حلالہ کا طریقہ کیا ہے ایک رات کے لیے تمہاری بیوی کسی سے شادی کرے گی ایک رات تک وہ ساتھ میں رہے گا اور اگلے دن وہ طلاق دے دے گا پھر عورت عدد گزارے گی پھر تم اس سے شادی کرے گا یہ کتنی کھل لم کھلا کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور زناکاری ہے اور آج پوری دنیا میں اسلام کی امیج کو خراب کرنے کا کام کیا ہے کتنی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر کتنی ویب سیریز بنی ہیں اس کے اوپر حلالہ اتنا گندہ کام ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں کے اوپر اللہ کی لانت ہو اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو قرائے کا ساڑ ہوتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قرائے کا ساڑ کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو حلالہ کروانے والا اپنی بیوی کو کسی غیر کے بستر پر بھیجنے والا اور وہ انسان قرائے کا ساڑ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے تو حلالہ کرنے والا بھی اور حلالہ کروانے والا بھی دونوں اوپر اللہ کی لانت اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے میرے بھائیو جس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا لان اللہ زوارات القبور اللہ کی لانت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو قبروں کی بہت زیارت کرتی ہیں کبھی قبر عبرت کے طور پر اگر عورتیں قبرستان چلی جائیں اپنی ماں کی قبر پر اپنے باپ کی قبر پر بھی الگ بات ہے لیکن بہت زیادہ قبرستان پر جانے والی اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے آپ نے فرمایا لان اللہ زوارات القبور قبروں کی بہت زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لانت ہو آج ہندوستان میں کتنی ہماری مسلمان بہنیں ان پر فتوہ ہے مسجد میں نہیں جا سکتی مجھے یاد ہے اسی بہار میں گیا ایک جگہ ہے گیا کہ ایک مولانا صاحب تے انتقال ہو گیا اللہ ماف کرے انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا اہلِ حدیثوں بڑا شوق ہے تمہیں اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا نا سرہ ایک دن ہماری مسجد میں بھیج دو نو مہینے کے بعد ریزلٹ آ جائے گا ایک انسان ایک عالم تقریر کر رہا ہے اور ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھ کر کہ اتنی گندی اور گھنونی بات کر رہا ہے میرے بھائیوں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی اتنا گندہ کام کرے گا اہلِ حدیثوں نے اگر اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لئے الگ سے انتظام کیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ مزاک اڑایا اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کہیں مگر آج جب پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتیں جب مرتد ہونے لگیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جانے لگیں اور باپ دادا کی ناک کٹوانے لگیں تب دھیرے دھیرے کچھ فتوے آنے لگیں کچھ زبانیں کھلنے لگیں اور دلی سے فتوہ آیا اور کہاں کہاں سے فتوہ آیا کہ ہاں صاحب عورتوں کو بھی مسجد میں بھیجنا چاہیے پردے کا انتظام ہو تو عورتیں جا سکتی ہیں اب فتوے میں تھوڑی نرمی آئی ہے ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجو میرے بھائی تم نے مسجد میں تو نہیں بھیجا اجمیر کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے کچھوچھا کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ موجود ہے جتنے قبریں اور جتنے بزرگوں کے مزار ہیں پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں مل جائیں گی ممبئی چلے جاؤ حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچ میں موجود ہے آپ چلے جاؤ مرد آپ کو کم ملیں گی عورتیں زیادہ ملیں گی میرے نبی نے لانت کی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جاتی ہے کبھی کبار عبرت کے طور پر چلی جائیں الگ بات ہے مگر ان درگاہوں پر ان قبروں پر ان مزاروں پر کوئی عبرت کھلینی جاتا ہے وہاں ایاشیب ہوتی ہے وہاں شرک ہوتا ہے وہاں حرام کھوری ہوتی ہے میرے بھائیو ہماری عورتوں کو ہماری عورتوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی عورتوں کو اس سے بچانا ہے اللہ کے نبی نے لانت کی ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہو اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ اللہ کی لانت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں وَالْمُتَّخِزِينَ عَلَيْهَا الْمَسْجِد اور قبر کے اوپر مسجد بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لانت ہو وہ سنت اور قبر کے اوپر چراغ جلانے والی اور والوں پر بھی اللہ کی لانت ہو تو میرے بھائیو یہ لانت کے حق دار بنانے والے چند کام تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے ہر وہ گناہ جس سے نبی نے روکا ہے وہ سے انسان لانت کا حق دار بنتا ہے ہم اور آپ اگر اپنی اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاة التصویح کی نماز پڑھنا کیسا ہے رمضان میں خاص طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں دیکھئے صلاة التصویح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے بارے میں خود علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے کچھ علماء کے کہنا حدیث صحیح ہے کچھ علماء کے کہنا حدیث ضعیف ہے لیکن جو صلاة التصویح کا طریقہ ہے نماز کا وہ طریقہ بالکل الگ ہے عام نمازوں سے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بالکل الگ ہے اور اس میں جو آپشن دیا گیا کہ زندگی میں ایک بار پڑھ دو سال میں ایک بار پڑھ دو روزانہ پڑھ دو یہ آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے اسی لیے شاید عبدالعزید بن باز وغیرہ کا شاید عسیمین وغیرہ کا فتوہ ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے جو نمازیں ثابت ہیں جیسے شاشت کی نماز ہے جیسے تحجد کی نماز ہے اور جیسے عام سنت اور نفل نمازیں ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں ہم اسی کا احتمام کریں جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کوئی ناپاک جانور یا حرام کردہ جانور کپڑے پر بیٹھتا ہے کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہو ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پر نہ لگے جیسے اگر مالی جو کتہ ہے بھیگا ہوا ہے وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھول لیجئے لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرش کی بات نہیں اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اسی طریقے سے کہ ہوا ہے چیلے وغیرہ وغیرہ قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں جیسے کچھ قبرستانوں میں میں نے دیکھا کہ مسلحہ الگ ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بیگھا زمین تیس ہزار میں قرائے پہ لینا ایک سال کے لیے کیسا ہے اب بھئی یہ کھیتی بڑی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کو علماء سے پوچھ لیں کھیتی بڑی میں کرتا نہیں ہوں علماء میرے اسپیرنز ہے اس کے بارے بتانا توڑا مشکل ہے اچھا صاحب ایک ہی سوال ہے ٹھیک اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی تحفیق اتا فرمائے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی تحفیق اتا فرمائے عمین